ایف سی این نیو سٹوڈیو سے میں ہوں شیعہ سین یہ تھی آج کی ہیڈ لائنز اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بلٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں جب بلکل خبر شامل کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے سینر اور نام پر وکیل محمد ازر صدیق سے جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی تازہ ترین صورت کے حال لاہور ہائی کورٹ میں جلدی سماعت کے لیے ایک دخواست دائر کر دی ہے اور یہ بڑی تکلیفتیں بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں انصاف نہیں مل رہا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی سنا گیا فیصلہ کوئی محفوظ نہ ہوا لاجر بینچ بن گیا اس میں پچیس مارچ کا سولہ اپریل کو درخواست رکھی گئی لیکن سولہ اپریل سے پہلے دو ججز جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ لاہور سے ٹرانسفر کر دیا گئے اور سولہ اپریل کو درخواست کی سماعت نہ ہوئی پھر چیف جسیس آپ کو لکھا گیا کہ نہیں تو سپریم کورٹ ہم جانا چاہتے ہیں وہ فائلوں کی سیٹیفائیڈ کاپی دی جائے متفرق درخواست دائر کی گئی وہ نئی لگی لاہور آئی کورٹ میں اور اب لارجر بینچ کی درخواست دی جارہی ہے کہ جلدی سماعت کے لیے مقرر کر دے ریجسٹر آر آفیس کہتا ہے جب تک ججز نہیں آئیں گے لیکن ابھی تک ان تینوں ججز نے ایک بھی سماعت نہیں کی ہے یہ چیف جسیس کا استحقاق ہے چیف جسیس کو کہا ہے بار بار کہ آپ لارجر بینچ بنائیں اور اس میں تیہ کریں انتخابی نشان لینے کیا سیکشن دو سو پندرہ آئین سے متصادم ہے آرٹیکل سترہ سے پھر مخصوص رشیت سے جو لی گئی ہیں وہ سیکشن جو ہے رول نائنٹی فور ہے وہ متصادم ہے انتخابی نشان لینے سے پارٹی بین کر دی بھی ڈس بینڈ بین ہوگی ہے پارٹی پاکستان طریقہ انصاف یہ مختلف درخواستیں ہیں لاجر بینچ کی سونی طرح کانسل کی طرح سے بھی درخواست آئی ہوئی ہے لیکن ناجر بینچ تشکیل نہیں دیا جا رہا آج پھر ترخواست دائر کی گئی ہیں لیکن ان ترخواستوں پہ کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ کے سامنے جو تازہ ترین سوتیال ہے وہ رکھ دیئے